انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ہمیشہ ایک بیس بول نام کی جو رنیتی ہے اس کی بات ہوتی ہے بیس بول کیا ہے بیس بول کوئی بال ہے جس سے انگلینڈ پریکٹس کرتی ہے یا پھر کوئی رنیتی ہے یا پھر ایک ایسی شیلی کرکٹ کی جس کو لے کر انگلینڈ پچھلے دو سال سے چرچا میں ہے آج اسی کو لے کر بات کریں گے آخر بیس بول تکنیکی کیا ہے ٹیسٹ کرکٹ اب دھیرے دھیرے بدل رہا ہے اور اس بدلتے کرکٹ کا نظارہ انگلینڈ دنیا کو دکھا رہا ہے ٹیسٹ کرکٹ ہمیشہ سے ہی دھیرے کے ساتھ کھیلنے پر اور کریس پر جمنے کے ساتھ ہی اچھی گیند کا انتجار کر کے رن بنانے کا کھیل رہا لیکن اب ٹیسٹ کرکٹ میں بیس بول گیم آ گیا ہے جس نے پوری دنیا اور پورے کرکٹ کی روپ رکھا کو بدل کر رکھ دیا ہے خاص کر ٹیسٹ کرکٹ کی بیس بول گیم آنے کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں کافی بدلہ دیکھنے کو ملا ہے اب ٹیسٹ کرکٹ بھی ٹی ٹونٹی کی طرح باوالی ہو گیا ہے یعنی اب ٹیسٹ مقابلوں میں جہاں اس سے پہلے چوکے چکے کافی ریئر ہی دیکھنے کو ملتے تھے تو اب انگلینڈ کی ٹیم نے پچھ پر اترنے کے ساتھ ہی چوکو چکو کی جھڑی اس بیس بول کرکٹ کے بعد لگا دی ہے بیج بول گیم کو لانے کا شریعت انگلینڈ ٹیم کو جاتا ہے جس نے ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ٹی ٹونٹی کے انداز میں دھماکے دار طریقے سے رن بنانا شروع کر دیا ہے بیج بول گیم کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر وکیٹ کی چنتہ کیے بچو اور جو بلے واج ہے وہ توفانی انداز میں وکیٹ پر رن بنائے پچھلے ایک سال میں ہم نے انگلینڈ کے لگ بک سبھی میچوں میں یہ ہے بیج بول گیم دیکھا ہے اور اس گیم کی بدولت ہی انگلینڈ نے دنیا کی جو بے مثال ٹیمیں ہیں جن میں نیوزیلینڈ، ساؤتھ افریقہ، پاکستان ہیں ان کو بوری طریقے سے روندہ ہے آخر بیج بول ہے کیا کہا سے اس شبد کا اپیوگ ہوا کیوں یہ شبد ٹیسٹ کرکٹ میں آیا اس کو لے کر بات کرتے ہیں دیکھیں سیدھا سیدھا اس کا تعلق جو ہے برینڈم میکولم آپ کو یاد ہوگا نیوزیلینڈ کے ایک دھاکڑ جبردست بلے باج برینڈم میکولم جو اپنے انداز جب وہ وکٹ پر اترتے تھے تو ان کا انداز کچھ الگ ہوتا تھا انہی سے جڑا ہوا ہے 12 مئی 2022 کو برینڈم میکولم کو انگلینڈ کا کوچ بنایا گیا لیکن اس سے پہلے انگلینڈ کی جو استثیدی ٹیسٹ میں وہ دیرے دیرے بگڑ رہی جو روٹ کی کپتانی میں انگلینڈ کی ٹیم لگاتار فیل ہو رہی تھی یہاں تک کہ ان کی کپتانی میں جو پرتیشتی ایشر سیریج ہے اس میں بھی آسٹریلیا نے انگلینڈ کو چار زیرو سے شکست دی اسہار کے بعد جو کوچ تھے انگلینڈ کے کرس سلور ووڈ انہوں نے اپنے ہیڈ کوچ پت سے استیفہ دے دیا اور اس کے ساتھ ہی جو روٹ نے بھی کپتانی چھوڑ دی اور یہاں انٹری ہوتی ہے برینڈم میکولم کی انگلینڈ نے برینڈم میکولم کو اپنا کوچ بنایا اور یہی بیج بول انگلینڈ کے نئے ہیڈ کوچ بنے برینڈم میکولم سے پریلیت ہے انہی کو دھیان میں رکھ کر اس شبد کو انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے ازاد کیا دراصل میکولم جب کرکٹ کھیلتے تھے تو وہ اپنے آکرمک انداز کے لیے جانے جاتے تھے اور برینڈم میکولم کا جو نکنیم تھا وہ تھا بیز انگلینڈ ٹیم نے بیز بول شبد کا استعمال اپنے کوچ کے نکنیم اور ان کے کھیلنے کے انداز سے نکالا یعنی بیز میکولم کا جو نکنیم تھا اس کو اپیوگ میں لیا گیا اور اس کے آگے بال جوڑ دیا گیا تو انگلینڈ نے بیز بول کرکٹ کا جو انداز ہے وہ ٹیسٹ میں لے کر آئے اور جیسے ہم نے بتایا آپ کو کی کس طرح سے ایک رنڈ نیتی ہے دیکھیں بیز بول پوری طریقے سے ایک انگلینڈ کی الگ رنڈ نیتی تھی دو جار بائیس میں جب رینڈم میکولم کپتان بنے تو انہوں نے بتایا ٹیم کو کہ اب ٹیسٹ کرکٹ میں بھی بدلاؤ کی جررت ہے اور اسے اب ایک نئے انداز میں کھیلے جانے کی جررت ہے اور اس کا مطلب تھا کہ آپ وکٹ پہ اترو اپنا وکٹ بچاؤ لیکن اس کے ساتھ ہی جو رن ہے وہ بھی بنتے رہنے چاہیے تو بیز بول کرکٹ کے دوران انگلینڈ نے لگ بک لگ بک چھے کی آسس سے جو ہے ٹیسٹ کرکٹ میں بھی رن بنائے اور دنیا کو یہ دکھایا کہ اب دیرے دیرے جو ٹیسٹ میچ ہے وہ بھی بدل رہا ہے حالانکہ حال ہی میں بھارتی ٹیم کے ساتھ جب تین ٹیسٹ میچ ابھی پچھلے دنوں انگلینڈ نے کھیلے تو پہلا میچ جو انگلینڈ نے تھا وہ کچھ اسی انداز میں جیتا لیکن آگاہ بھی دو ٹیسٹ میچ تھے ان میں کہی نہ کہی بیز بول کا جو ان کا انداز تھا وہ کہی نہ کہی ٹک نہیں پایا